بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمز ایڈس پروپرٹی یوٹیوب ویلوگ آج کافی دنوں کے بعد ملکات ہو رہی ہے اس پہ معبول ہم رینگ روڈ ڈراؤل پنڈی کی پہلی اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں آپ تک آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کا بجٹ تھا بڑے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں اور انہی اعلانات میں ایک ہم نے چھوٹی سی خبر اپنے حصے کی نکالی ہے اور وہ خبر تھی رینگ روڈ ڈراؤل پنڈی کے حوالے سے یہ رینگ روڈ ڈراؤل پنڈی کے حوالے سے جو خبر ہے یہ خبر ہم ڈسکس کریں گے لیکن خبر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویورز آپ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آپ کے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک میرسنجر کے ذریعے شیئر بھی کریں ڈسٹرک راولپنڈی ہے اسے چوبیس ارب روپے ملے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے چوبیس ارب روپے میں سے آٹھ ارب روپے برائے راست مری کو چلے گئے اور یہ جو پیسے مری کو گئے ہیں یہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں ستاون کلومیٹر طویل ایک گیس پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے اور یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کے لیے یہ آٹھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں راولپنڈی میں دو بڑے پراجیکٹس ہیں جن کے لیے سولہ ارب روپے رکھے گئے ہیں ایک ڈاڈوچا ڈھے میں ڈاڈوچا گھوں کے قریب ہے اور دوسرا رنگ روڈ راولپنڈی ہے ان دو بڑے ترقیاتی کاموں کے لیے سولہ ارب روپے رکھے گئے ہیں مختص ہوئے ہیں ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جو رنگ روڈ راولپنڈی کا پراجیکٹ ہے اب جی ٹی روڈ رواد سے لے کے تھلیاں انٹرچین تک بنے گا یہ نیکے بجٹ میں جو رکم رکھی گئی ہے جو تقنینا لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ اب رنگ روڈ راولپنڈی تھلیاں انٹرچین تک ہی بنے گا اگر رنگ روڈ راولپنڈی تھلیاں انٹرچین تک بنے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھلیاں انٹرچین تک بھی اس کا تقنینا لگت اٹھتیس ارب روپے کا تھا اٹھتیس پائنٹ فائنڈ یا سیمن تھا یا فورٹی ارب روپے کا تھا تو یہ جب اٹھتیس سے بیالیس ارب روپے کے راؤنڈ ڈباؤٹ آپ دیکھیں گے اس وقت کا بجٹ تھا لیکن یہ ٹوٹل اور ٹوٹل پنڈی کو سولہ ارب روپے دیا گیا ہے جس میں سے پانچ ارب روپے ڈادوچہ ڈیم کا ہے جبکہ باقی جو پیمنٹ ہے گیارہ ارب روپے ملے ہیں اب جب یہ گیارہ ارب روپے صرف ملے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو زونز کی بات ہو رہی تھی آر ڈی اے نے ایک اشتہار دیا تھا اس کے اندر بڑے بڑے انٹرچینجز کی بات ہوئی تھی ایکنامک زون کی بات ہوئی تھی ٹراپولی زون تھا اس کے بعد ریل سٹیٹ تھا اس کے بعد ٹیم پارک کا بقاعدہ زون تھا یہ سارے زون کہاں گئیں اتنے کم پیسے میں یہ کیسے بنیں گے اور اگر بنیں گے تو ٹوٹل تخمینہ علاقت اس کا کیوں نہیں بتایا گیا کہ ٹوٹل تخمینہ علاقت یہ ہے اور اس تخمینہ علاقت میں سے اتنی رقم اب تک مختص کی ہے باقی اگلے بجٹ میں کریں گے ایسے بلکل کوئی وائزہ نہیں کہا گیا اب ڈبل مائنڈڈ ہو گئے جو لوگ انویسمنٹ کر رہے تھے یا جو اس علاقے میں ریل سٹیٹ کا کام کر رہے تھے یا پھر جو ٹوٹل الکایا باب ہے وہ سارے لوگ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے کیونکہ یہ جو رقم رکھی گئی ہے یہ صرف اور صرف گیارہ عرب روپے ہے یہ چوبیس عرب روپے میں سے ایک مرتبہ پھر سن لیں آٹھ عرب روپے مری کے لیے جو سٹاون کلومیٹر کی گیس پائپ لائنڈ بشا رہی ہے اس کے لیے ہیں باقی پانچ عرب روپے ڈرڈوچا ڈیم کے لیے ہیں اور باقی بجے گیارہ عرب تو وہ رینگ روڈ راول پنڈی کے لیے ہیں اور رینگ روڈ راول پنڈی کا سپیشلی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان رواد یعنی جیٹی روڈ رواد سے لے کے آپ صرف اور صرف تھلیاں انٹرچینگ تک ہی بنے گی اگر یہ تھلیاں انٹرچینگ تک بنے گی تو سوال یہ ہے کہ آپ آپ جب آپ رینگ روڈ راول پنڈی پہ آپ سفر کریں گے رواد سے تو آپ فوری ٹول پلازا پہ کریں گے اور جوں ہی آپ تھلیاں انٹرچینگ سے آکے اتریں گے تو دوبارہ آپ کو موٹر وے پہ ٹول پلازا دینا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ تیس سے پیلتیس ہزار گھاڑیاں روزانہ رینگ روڈ راول پنڈی کے ذریعے تھلیاں انٹرچینگ سے موٹر وے پہ داخل ہوں گی اور یہ جو گاڑیاں موٹر وے پہ داخل ہوں گی ان میں وہ گاڑیاں بھی شامل ہوں گی جنہیں آپ رکشہ کہتے ہیں موٹر سائیکل کہتے ہیں کیونکہ رینگ روڈ جیٹی روڈ کا حصہ ہے اور جیٹی روڈ پہ رکشہ موٹر سائیکل اور ڈاؤن مرڈل کی ایف ایکس گاڑیاں یہ ساری راول پنڈی کی ٹرافک جو ہے یا راول پنڈی میں وہ کی طرف آنے والی ٹرافک ٹراول کرے گی کیا اب رینگ روڈ راول پنڈی پاکستان کا پہلا رینگ روڈ ہوگا جس پہ رکشہ اور ٹرافک نہیں چل سکے گا رکشہ اور موٹر سائیکل نہیں چل سکے گا اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ رینگ روڈ کے بجائے موٹر وے کی ایک ایکسٹینشن بن جائے گی جو اور دوسرا جو بڑا مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس ٹرافک کو آپ رواد سے اٹھا کے تو ایک طرف آپ اسے اسلام آباد کی مین جو ایکسپریس وے ہے جو اس وقت بن رہی ہے اس کے ذریعے آپ برائی راست مری لے کے جانا چاہتے تھے اور دوسری طرف آپ سنگیانی سے کے پی کے کی ٹرافک کو لے کے جانا چاہتے تھے اور شہر کے اندر وہ جو ٹرافک کا بہنگم راشتہ اسے آپ کنٹرول کرنا چاہتے تھے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ راولپنڈی والا ٹرافک تو آپ بے شک باہر شفٹ کریں گے لیکن یہ سارا ٹرافک شفٹ کر کے آپ اسلام آباد میں پھینک دیں گے اور اسلام آباد میں وہ سارا بہنگم راشت بن جائے گا ٹرافک کا جب روزانہ پینتیس ہزار کے لگ بگ گاڑیاں اسلام آباد میں داخل ہوں گی اور موٹروے کے انٹرچینج سے داخل ہوں گی تو کیا موٹروے یا اسلام آباد کی سرکیں اس راشت کو برداشت کر سکیں گے یہ دوسرا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ موٹروے کا بینیفیشری کون ہونا چاہیے موٹروے کا بینیفیشری عوام ہونی چاہیے اگر واقعی میں عوام ہونے چاہیے موٹروے کے بینیفیشری تو اس صورتحال میں موٹروے کو ان ساری آبادیوں اور سوسائٹیوں کے قریب سے گزرنا ہے رنگ روڈ راول پنڈی کو ان ساری آبادیوں اور سوسائٹیوں کے قریب سے گزرنا چاہیے جو نئی آباد ہو رہی ہیں یا بڑی بڑی سوسائٹیاں بن رہی ہیں ان سب کو بینیفیٹ ملنا چاہیے لیکن یہ بھی ابھی تک اس بجٹ میں جو رکم رکھی گئی ہے تخمینہ رکھا گیا ہے یا اس بجٹ پہ جو اعلان ہوا ہے ان سارے باتوں کے بعد یہ ہو بام باقی ہیں نئی الائنمنٹ کا کیا ہو رہا ہے واقعی وزیراعظم پاکستان اپنی بات پر ڈٹ گئے ہیں اور اب 38.5 کلومیٹر ہی رنگ روڈ راول پنڈی یعنی کہ رواد سے لے کے تھلیا انٹرچین تک ہی ہوگا یہ بات تو کنفرم ہوگی لیکن نئی الائنمنٹ میں کون کون سی چیزیں ختم کی جا رہی ہیں اور کہاں کہاں سے روڈ گزرے گا اگر پرانی الائنمنٹ پر چلا جائے یہ سارا رنگ روڈ تو وہ اس صورت میں کچھ سوسائٹیوں کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا اور کچھ سوسائٹیز کو بڑا نقصان ہوگا چکری روڈ میں جن سوسائٹیز کو بڑا فائدہ ہوگا اس میں ہلارم سٹی گلشن کشمیر کشمیر مارڈل ٹاؤن خان ویلج اور اس کے علاوہ تھلیاں انٹرچین کے ادگرد جو سیلور سٹی ایپی آہ کا ٹاؤن مختلف جو ٹاؤن ہیں وہ جو تھلیاں انٹرچین کے قریب ترین ٹاؤن ہیں ان سب کو بڑے پیمانے پر فائدہ ہوگا جبکہ نقصان ہونے والوں میں بلو ورڈ سٹی بہت دور ہو جائے گا کیپٹل سمارٹ سٹی بہت دور ہو جائے گا اس کے علاوہ نوہ سٹی اور آئی سی ایچ ایس کے علاوہ جتنے بھی آہ آہ فتح جنگ روڈ والے پراجیکٹ تھے اور وہ رنگ روڈ راول پنڈی کا ایک دھوڑا پیٹ رہے تھے کہ ہمارے قریب سے گزرے گا ان سب کا بڑا نقصان ہوگا یہ ان پراجیکٹ کا بڑا نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ ان کے ارد گرد رینے والے جو لوگ یا اس جگہ پہ جو آہ ان سوسائٹیز کے اندر جن لوگوں کا بڑے عرصے سے پیسہ بند تھا اور ان کے پاس یہ آخری امید رہ گئی تھی کہ رنگ روڈ راول پنڈی سے ہی ان کا پیسہ اب پروفٹ بنائے گا ترقی کرے گا وہ سب ختم ہوا لہذا اب آہ وزیراعظم پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا اور کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ سارا ہم وقت کے ساتھ ساتھ انتظار کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں اگلی اپ ٹیٹ تک مجھے کامران خان کو اجازت دے اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں یار اور رشتہ داروں کے ساتھ ویٹس ایف پر وائرل کریں بستے مسکراتے رہے خوش رہے آباد رہے خدا حافظ